اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی ہے یہ وہ تبدیلی ہے جو نظر آئی ہے کہ باپ دادا جو ہے قبروں کے بجاری تھے اور بیٹے جو ہیں وہ پکے مواحد ہیں باپ دادا جو ہے بزرگوں کے طریقے پر نماز پڑھتے تھے اولاد آگے سے قرآن اور سنت میں جو نبی الاسلام کا طریقہ بخاری مسلم میں ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہی ہے تو تبدیلی تو آئی ہے کانپنے لگتی ہیں ان لوگوں کی جلدیں ان کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں قرآن سن کے اس کے بعد ان کی کھالیں نرم پڑھ جاتی ہیں قلوبہم الہ ذکر اللہ اور ان کے دل اللہ کی طرف جھوک جاتے ہیں کن کے جو واقعی ایمان والے ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں ان کی تو دل تنگ پڑھ جاتے ہیں آپ قرآن پاک سے آیات پڑھیں جو ان کے مسلک کے خلاف ہیں آپ دیکھیں کیسے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ آپ کے سامنے غیر اللہ کو پکار رہا تو اس کا دل کرے گا یہ تو اہل ایمان ہے یہ یاد رکھئے گا مؤمن کی نشانی یہ ہے کہ قرآن سن کے اس کا دل کھل اٹھے گا اگر وہ اس کے کیدے کے خلاف بھی ہوگی نہ آئے تو کہ شکر ہے مجھے پتا چل گیا اچھا میں یہ صحیح کر لوں لیکن جو منافق ہوگا اس کی آیات سننے کے بعد وہ کہے گا یار کاش میں نے قرآن سننے ہی نہ ہوگا صحیح کہ انہیں قرآن ڈریکٹ پڑھ لے بندہ گمراہ ہوتا ہے واقعی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں کر لی اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے مقبول دعا اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ اللہ کے حضور سب سے ساس معاملہ شرک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے سر توحید ایسی کڑوی چیز ہے نہ ماننے والوں کے لیے جو مان لے تو اس سے میٹھی چیز ہی کوئی نہیں یہ اتنی میٹھی ہے کہ انسان جان دے دیتا ہے اس کے لیے اس کی مٹھاس سے روگردانی نہیں کار سکتا اور کڑوی اتنی ہے نہ ماننے والے کے لیے کہ وہ شخص جو چالیس سال تک کسی کی آنکھوں کا تارہ ہو اور وہ اس معاشرے کا سب سے بہترین آدمی ہو وہ صرف ایک لا الہ الا اللہ بول دے تو اس کے جانی دشمن بن جاتے ہیں یہاں بھی لوگ کہتے ہیں جناب میٹھی میٹھی باتیں کریں لوگ ساتھ دیں گے سر میٹھی میٹھی باتوں میں اگر لوگ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ پھر محمد الرسول اللہ کی دعوت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری مسلم میں حدیث ہے جب میں اپنے انہی امتیوں کی سفارش کروں گا بار بار اللہ سے اجازت طلب کروں گا اللہ میرے لئے اعتداد مقرر کرے گا آخری دفعہ جب میں دوزق سے اپنے امتیوں کو نکالنے کے لئے جاؤں گا تو پھر مجھے دروگہ جہنم مالک کہیں گے کہ اے نبیل اسلام اب آپ کا کوئی امتی دوزق میں باقی نہیں رہا سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا قرآن نے کس کو روک لیا ہے بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے جنت اس پر حرام کر دی قرآن نے روکنا مراد اللہ نے روکنا یہ قرآن اللہ کی صرف تک سب کچھ اللہ کر رہے ہیں تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہے ہیں پکارنا اللہ کو ہے یہ ہمارا مین جگڑا ہے شرک کے حوالے سے ہزاروں باتیں ایک طرف اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایہ کا نستعین میں عبادت کی کوئی شکل نماز روزہ حج زکاة نظر نیاز سب اللہ کے لئے اب دیتے بھی اللہ کے لئے ہیں بس اصالح سواب کی نیت کرتے ہیں وہ چھوٹا مسئل ہے ٹھیک ہے میت کی طرف سے اصالح سواب ہو سکتا ہے لیکن ایہ کا نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے اچھا نماز میں نہیں کرتی ماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبدالجرانی مدد نہیں پڑھا نماز میں کیا پڑھتے ہیں ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو بکارتے تھے نماز کے بعد بھی اللہ کو بکارتے تھے مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو بکارے قرآن میں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت پڑھو لیکن امت کہتی ہے نہیں ہم نے فرقیں بنانے حضور حکم دے کے لئے کتے اتر بھی او جناب یہ نہیں کہہ کے لئے کہ بنانا او ڈرا کے گئے میں ورنہ تو مسلم شریف میں یہ دیس ہے کہ قربے قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ پہنانا شکو کرتے تو فرقوں سے ڈرایا گیا کہ بنانے نہیں گئے حضور قرآن کے خلاف چل سکتے تھے نعوذ بلہ قرآن کہہ رہا ہے کہ بلکہ نہ بناؤں یہ تو بتایا کہ بنے کے بننا تو نے اس میں اجسانی بننا مسلمان ہی کلانا دے تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں بور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور جب تو بور کرے گا میرے اندر سے عباس دیکھتے کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب مسلم بنے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے یہ ہو رہا ہے یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے نہیں سارے ایسے نہیں ہیں اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی ہے یہ کہ لوگ زنا کریں اجازت ہے کہ کر لو یہ نہیں ہوگا کہ جسم پہ فالج گرے لیکن آخرت میں چھوڑوں گا نہیں شراب پینی ہے پی لو چمڑی اتار دوں گا آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ شراب کی بوتل بکڑو تو آہات پہ فالج گر پڑے ایسے نہیں ہوگا اجازت ہے نیکی کرنیے کرو برائی کرنیے کرو مرضی نہیں ہے مرضی یہی ہے کہ پیغمبروں کا راستہ اختیار کرو دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پلس رات سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کوئی عارض ہو نہیں نا زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو نسیل کرنا پڑتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کونسی بات حق ہے اس کو میں فالو کروں کونسی بات باطل ہے اس کو میں چھوڑ دوں یہ آپ نے بات ماننی ہے نہیں ماننی یہ ٹوٹل پیکج ہے اسی لیے کہا گیا پورے کے پورے اسلام میں داخل اللہ تعالی نے ازا جبریل سے کہا کہ جہنم جب پیدا کی فرمایا جہنم کو جا کے دیکھو جہنم دیکھ کے آئے انہوں نے کہا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بنا کوشش کرے گا کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے کہ دوزق میں جا کے گرے یہ تو جگہ ہی ایسی تنہیں بنا دی ہے اللہ تعالی نے پھر دوزق کو جہنم کو خوشنما چیزوں سے جب دھاپ دیا نا جو مسلم شیف علی حدیث ہے میں اسی کے ایکسپلینیشن آپ کو دوسری حدیث سے کر رہا ہوں یہ سر کتابوں کا دین ہے بابوں کا نہیں ہے تو حضرت عبریل اسلام جب گئے واپس آئے کہا ہے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا اتنا خوشنما تو نے بنا دیا یہ تو ساری جائیں گے جہنم میں اور سارے نظر بھی آ رہے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں کیا دیندار کیا بے دین کیا مسلمان کیا کافر آپ کو بخاوت دیکھیں اور روج پہ نظر آتی ہے ریسورسز منیج کیے پھر بھی ریزلٹ وہ نہیں نکلا جو میں چاہتا تھا سستی نہ کرنا کائلی نہ کرنا اور ریزلٹ خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی ہے اور یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا کاش میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا یہ ایک حدیث اگر آپ لے لینا آپ پوری زندگی آسانی سے گزر سکتی میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ اور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب یہ غور کرو گے تو تمہارے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب